بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں احمد سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین آج جمعہ کا دن ہے اور آج کے دن کی کچھ اہم خبریں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہیں اس میں سب سے پہلی خبر ہے چیئرمن پی ٹی اے عمران خان کی سائفر کیس میں درخواست زمانت مسترد ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ دوسری بڑی خبر ہے کہ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کوٹ چیپ سیسٹرس پر عدم اعتماد کر دی ہے اور تیسری خبر آڈیو لیکس کی ہے اس کے بعد بات کریں گے ہم پی آئی اے کی کیس ٹائم کیا سیچویشن ہے پی آئی اے کے پر کافی کرائسیز ہیں تو چلتے ہیں آج پہلی خبر کی طرف یہ سائفر کیس والا معاملہ جو ہے اس میں عمران خان نے درخواست زمانت دی تھی وہ مسترد ہو گئی ہے اسی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف سیسٹرس پر عدم اعتماد کر دیا عمران خان نے جسٹرس آمیر فاروق پر اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتبو کرتے ہوئے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کا مورال بہت بلند ہے شاہ محمود قریشی سے وکلا کے ملاقات نہیں کرنے دی گئی جب سائفر سلامتی کمیٹی میں آیا اور ڈی کوٹ ہوا تو پھر سیکرٹ کیسا رہ گیا سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ سائفر کیس توشا خانہ کا پارٹ ٹو ہے فیر ٹرائل کتی نہیں ہے پتا چل رہا ہے کہ جج کیا چاہتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے عدالت میں کہا کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا وہ محبے وطن ہے عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے سائفر کیس بنایا گیا اسی کے ساتھ سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی درخواستیں زمانت مصرد کر دی ہے عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت مصرد ہونا کوئی اچمبے کی بات نہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اسلام آباد پر عدم اعتماد کر دیا ہے ہماری دونوں درخواستیں مصرد ہو گئی ہیں آئندہ کوئی درخواست چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں سننے دیں گے سلمان صفدر نے کہا کہ ہم سے لگاتار زیادتی کی جاری ہے چیئرمن کی گرفتاری و نظربندی کا دورانیاں بڑھانے کے لیے یہ سب کیا جارہا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمن کی درخواست پر دس گھنٹے دلائل سنے یہ ٹرائل خصوصی عدارت اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزاق بن چکا ہے انہوں نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ سائفر کا ایشو قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے رکھا گیا ڈی کلاسیفائی ہوا تو سیکرٹ کیسے رہ گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ملزم کے خلاف اہم ثبوت کا اسے علم ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی سے زیادہ سائفر کیس کو کوئی نہیں جانتا آج شاہ محمود قریشی بھی خفا تھے جج اسے گلا کیا کہ وکلا سے ملنے نہیں دیا جا رہا یہ فیر ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہے یہ بند کمرے کا ٹرائل ہے جو شفافیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں تمام تحفظات کو سپریم کورٹ کے پاس لے کر جا رہے ہیں عمران خان کا پیغام ہے کہ یہ آفیشل سیکرٹ تھا ہی نہیں یہ ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی وکیل آفتہ باجوا نے کہا کہ انصاف ہمیشہ ہوتا دیکھتے آئے ہیں اس کیس میں انصاف بکتہ نظر آ رہا ہے کل اشتہاری کو زمانت بھی دی گئی اپیلز بحال کر دی گئی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میری درخواستیں جسٹس آمیر فاروق صاحب کے سامنے نہ لگائی جائیں ہم ابھی سے میسیج دے رہے ہیں کہ چیرمین کے کسی کیس کی پٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس نہ لگائی جائیں آج سائفر کیس کی اڈیالا جیل میں سمات درانے سمات پروسیکیوٹر شاہ خاون نے صدا کی مخالفت کرتے ہوئے گواہان کو عدارت میں پیش کر دیا استغاثہ کی جانی سے پانچ گواہان نادر خان عمران ساجد محمد نومان شامون کیسر اور فرخ عباس کو پیش کیا ایف آئی اے کی ٹیم سرکاری گواہان کو لے کر اڈیالا جیل پہنچی جہاں انہیں جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین کے روح بروح پیش کیا گیا اس موقع پر ملکی و غیر ملکی میڈیا وہاں پہ پہلے سے موجود تھا پروسیکیوٹر شاہ خاور نے کہا کہ آزم خان وعدہ ماف گواہ نہیں ان کا بیان آج ریکارڈ نہیں کیا جائے گا مجموعی طور پر اٹھائیس گواہ ہیں ان میں سے جو غیر ضروری ہیں وہ ترق کر دیں گے دورانے سماعت وکالہ نے ہائی کورڈ کا فیصلہ آنے تک گواہان کے بیان روکنے کی صدا کی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ چیف جسٹرس اسلام آباد نے ابزرویشن دی ہے اس پر عمل ضروری ہے بعد ازم راول پیڈیا ڈیالا جیل میں ہونے والی سائفر کیس کی سماعت میں آج کسی گواہ کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا پروسیکیوٹر کے مطابق آئندہ تاریخ پر پانچ گواہان کے بیان ریکارڈ کیے جائیں گے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ہائی کورڈ کی جانب سے گائیڈ لائن دیکھ کر آئندہ تاریخ پر بیان ریکارڈ کیے جائیں گے عدالت نے کیس کی آئندہ سماعت منگل 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی جس پر ایف آئی اے کی ٹیم گواہان کو لے کر جیل سے روانہ ہو گئی اس کے ساتھ بات کریں گے آڈیو لیگ سکینڈل کی سپریم جوڈیشل کونسل کا جسٹس مظاہر علی نکوی کو شاک آز نوٹس آڈیو لیگ سکینڈل پر جواب دہی کے لیے سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل نے چیف جسٹس مظاہر نکوی کو شاک آز نوٹس جاری کرتے ہوئے دس نومبر تک تحریری جواب داخل کرانے کی ہدایات دی سپریم جوڈیشل کونسل کا جلاس آج چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے زیر صدارت منقید ہوا جو دو گھنٹے تک جاری رہا ہے جلاس میں جسٹس ابدار تارک مسعود جسٹس اجازل احسن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نیم افغان نے بطورے میمبر شرکت کی آڈیو لیگ سکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف شکایات کا معاملہ زیر بحث لیا گیا پاکستان بار کونسل کے ذرائع کے مطابق جوڈیشل کونسل نے سپریم کورٹ بار پاکستان بار اور دیگر بار وقالہ تنظیموں کی شکایات پر جسٹس مظاہر نکوی سے جواب تربی کے لیے شوقاز نوٹس جاری کر دیا انہوں نے دس نومبر تک تحریری جواب داخل کرانے کی ہدایہ ذرائع کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کے تین ممبران کی اکثریت سے جسٹس مظاہر نکوی کو شوقاز نوٹس جاری کیا گیا جبکہ دو ممبران نے شوقاز نوٹس جاری کرنے سے اتفاق نہیں کیا وقالہ تنظیموں نے آڈیو لیک سکینڈل میں ملوث ہونے پر جسٹس مظاہر کے خلاف کاربائی اور انہیں مصطافی کیے جانے کا مطالبہ کیا ساتھ بات کر لیتے ہیں پی آئی اے کی کہ پی آئی اے مالی بہران کا شکار ہے اوئل نہ ملنے کی وجہ سے کتنی فلائٹیں جو ہے نہ منسوخ کر دی گئی ہیں آج کے دن مزید اٹھاون پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں پی آئی اے کوئی آئل نہیں مل رہا پی اے سو سے جس کی وجہ سے ساری پروازیں منسوخ ہوئی جاری ہیں اور یہ عربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے ڈلی کی بنیاد پر اور جو لوگ زلیل ہو رہے ہیں وہ الگ ہے اس سے